شاہ کے دورے سے پہلے وشو بھارتی سے بہت بڑی خبر ہے شاہ کے وشو بھارتی وشو دیالے پہنچنے سے پہلے دو چھاتر نیتا ہاؤس ارسٹ کیے گئے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر آمود رائے بھی جانکاری دے رہے تھے وی سی کے نردیش کے بعد دو چھاتر نیتا ہاؤس ارسٹ کیے گئے ہیں نظر بند کیے گئے ہیں دونوں نے کل امیت شاہ اور پردھان منتری اور وی سی کے پتلے بھی جلائے تھے احتیاط کے طور پر دونوں کو نظر بند رکھا گیا ہے آمود رائے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمود تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ہم ان چھاتروں کی جنہیں نظر بند کیا گیا ہے کیا اس بات کی آشنگ کا ابھی بھی برخرار ہے کہ یونیورسٹی میں جب پہنچیں گے امیت شاہ تو ان کا ویرود ہو سکتا ہے ان کو کالی جھنڈے دکھائے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ساکنگ نہیں ہونی چاہیے اس بات سے کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی ہو چکا ہے پچھلے سال اگر لوگ سبا چناؤں میں اگر آپ دھیان کریں سمیر تو اس وقت کیا استیتی بنی تھی امیت شاہ کی روڈ شو کے پہلے آپ کو یاد ہوگا پتھر بھی چلتھلا اسوچند بیدیا ساگر کی مورتی بھی ٹوٹ گئی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ جرور ہے کہ یہ سنٹرل انوستری ہے اور یہاں کے بھائی شانسلر سے سٹوڈنٹس کی تنا تنی کی خبر لگتار آتی رہتی ہے تو اگر کسی بدیارتی کو بھائی شانسلر سے بھی کوئی دکت ہے تو سیدھے کیندر سرکار کے نمائندوں کا پتلا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات یہاں کے لیے نہیں ہے لیکن یہ جرور ہے توصیف احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف صاحب لیکن ان تمام خبروں کو دیکھ کر اور جیسا کہ آمود کہہ رہے تھے کہ دونوں طرف سے آکرام اکتہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہی ہم سب کے لیے چنتہ کا سبب ہے لیکن بنگال میں یہ ستھتیاں کیوں ہیں جب بی جے پی کے ادھیاک جے پی نڈا جاتے ہیں تو ان کے کار کافلے پر اٹیک ہو جاتا ہے اب امیت شاہ کا روڈ شو ہونا ہے تو وہاں پر بی جے پی سمرتکوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں یہ ستھتی کیسے پیدا ہو گئی ہے اور اس کو لے کر آپ لوگ چنتت کیوں نہیں ہیں دیکھیں دکانیں جلائی گئی آپ سے میں خبر سن رہا ہوں اور خبر اتنہی ہے کہ دکانیں جلائی گئی ہیں اب جلائی گئی ہیں یہ جل گئی ہیں وہ بی جے پی کے سمرتکوں کی ہے کہ ترنمول کے سمرتکوں کی ہیں یہ سارے اجاج کا وشہ ہی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے کہا بھی یہ اجاج کا وشہ ہی ہے ترنمول کیا کر رہی ہے آپ سنوئے پچھلے دو ہفتے سے زیادہ دوارے سرکار پروگرام چلائی جاتا ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ صرف پہلے پندر دن میں اس میں ریجسٹریشن بھی ہو گیا کیا کر رہی تھیں ترنمول سرکار سوستے ساتھی پروگرام چلائی ہے ایک کروڑ چھلیس لاکھ فیملیز کو اس کا بینفیٹ میرا ہے پانچ لاکھ روپے سے زیادہ اس میں انشورنس کا میڈیکل کبری جاتا ہے توصیف احمد خان صاحب خانون میں وستہ کو لے کر سوال تھا میرا اس کا تو جواب دیجئے آپ پوری سرکار کی یوجنائیں گنانے لگے بلکل کیونکہ سرکار اپنی کام کر رہی ہے اور سرکار اپنی یوجنائیں لوگوں کے پاس لے کے جا رہی ہے دوبارے سرکار کے لیے جگہ جگہ بودھ لیول تک نمول کے ورکر کیمپیلنگ کر رہے ہیں تو بگنٹی قانون ویوستہ آپ کے لیے چنتہ کا سبب نہیں ہے توصیف دیگئے نیٹڈ جی آتے ہیں آمیل شاہ جی آتے ہیں آئیے ان کا حق ہے وہ آئے اور وہ آ کر کے انہیں جو بھاسن دینا ہے جو جہاں جانا ہے جہاں پرشتہ ساپ ماننا ہے پہلے انہوں نے ربینداناٹ تیگور کا انسٹ کر دیا اور اب وہ آ رہے ہیں اپنا معافی مانگنے بلکل ان کو آنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے کیوں بجے پی کے لیے تا کیوں بولتے ہیں کہ جنگن من بدل دو ان کو جواب دینا چاہیے ان کو خندل کرنا چاہیے کہ سبراہ مانگن سوامی کہ کیا پہچا لے جو ربینداناٹ تیگور جن کو پورے ویشف میں اور ان کو جن کو نوبل پورسکار لیلا ہے ربینداناٹ تیگور کو ان کے لکھے ہوئے جنگن من کو کہتی ہے بی جے پی کے لیتا کہ بڑھ لو ایسے بی جے پی کے لیتا جن کو خود ان کے پروفر یونیورسٹی سے بھگا دیا گیا ٹھیک ہے